موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں خبر یہ ہے کہ ابو دابی کے کراؤن پرنس اور یو اے ای کی آمڈ فورسز کے ڈپٹی کمانڈر شیخ محمد بن زائد النہیان نے دبائی کے اور یو اے ای کے شہریوں یعنی وہاں کے سیٹیزنز اور ریزیڈنٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ اید الفطر کے موقع پر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں انہوں نے اپیل کی ہے کہ یہ موقع ہے کہ آپ نہ صرف اپنی جان کی حفاظت کریں بلکہ دوسروں کی زندگیوں کے لیے بھی خطرات نہ پیدا کریں ان کا حوالہ یہ تھا کہ انہیں بڑا افسوس ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں کچھ لوگوں نے رمضان کے مہینے میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے یو اے ای میں کرونا وائرس کی وبا ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے لگی کیسز میں اضافہ ہونے لگا اموات بڑھنے لگی انہوں نے یہ اپیل اید سے پہلے کی ہے اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اید کے موقع پر لوگ اپنے مذہبی جوش و جذبے کو قابو میں رکھیں گے اور سب سے پہلے اپنے اور دوسروں کی زندگیوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے مبارک بات بھی دی ہے نہ صرف یو اے ای کے شہریوں کو وہاں کے سٹیزنز کو بلکہ وہاں پر رہنے والے تمام افراد کو کہ انہوں نے کس طرح بہادری کے ساتھ کرونا وائرس کا مقابلہ کیا ہے اس کے پھیلاؤ کو رکا ہے اور اس کے علاج میں دنیا کی بہترین سہولیات فرہم کی گئیں جس کے باہر اب یو اے ای کا شمار دنیا کے ٹاپ ٹین کنٹریز یعنی دس بہترین ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے اس کے علاج کے لیے بہترین سہولیات دستیاب ہیں اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا اچھا میں یہ واضح کرتا جلوں کی یہ خطاب انہوں نے کیا ایک میٹنگ سے جو کہ آن لائن تھی یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے ان کا خطاب تھا اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی اولاد اور ان کے پوتے پوتیاں بھی موجود تھے شیخ محمد بن زائد نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ جلد از جلد کرونا وائرس پر قابو پایا جا سکے لیکن جب تک عوام کا تعاون حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم مکمل کامیابی کا دعویٰ نہیں کر سکتے تاہم انہوں نے کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ اب یو اے ای میں کرونا وائرس کی وبا قابو میں آگئی ہے اور اس کا علاج بھی جاری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر لوگ احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں گے لوگ بے احتیاطی کریں گے تو اس وبا کے مزید قابو پانے میں مزید عرصہ درکار ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت یو اے ای میں صحت کی بہترین سعولیات مجسر ہیں اور اس میں کوئی تفریق برتی نہیں جا رہی کہ یہ سعولیات صرف شہریوں کے لیے ہیں بلکہ یہ سعولیات یو اے ای میں رہنے والے ہر انسان کے لیے ہیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یو اے ای کی اکانمی ایک مرتبہ پھر ترقی کرے گی اس میں بہتری آئے گی اور یہ جو مشکل دینے ہیں یہ جلد گزر جائیں گے اور کرونا وائرس کی وبا کے بعد یو اے ای ایک مرتبہ پھر دنیا کی سٹرانگ اکانمیز میں شامل ہو جائے گا اب میں اس بات پر یہ تجزیہ کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت شیخ محمد بن زائد کو اس طرح کی اپیل کرنے کی ضرورت محسوس ہی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جب سے دبائی اور دیگر علاقوں میں لاکڈاؤن میں نرمی بڑھتی گئی اس کے بعد وہاں پر کیسز میں اضافہ دیکھنے میں اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ لوگوں نے رمضان کے مہینے میں افطار اور سہور پارٹیز کرنا شروع کر دیں آپ اس میں میل جو بڑھا دیا زیادہ تعداد میں شاپنگ مالز میں یا دیگر پبلک پلیسز میں جانا شروع کر دیا جس کے باعث کرونا وائرس کی وبا ایک مرتبہ پھر سر اٹھانا شروع ہو گئی اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں خاص طور پر عید کے موقع پر صورتحال کیا ہوتی ہے میں آپ کو یہاں پر یہ بات بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اندرون خانہ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر عید کے پہلے دن دیکھا گیا کہ لوگ بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکل رہے ہیں تو جو لاک ڈاؤن کے اوقات ہیں اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے یعنی دن کے وقت بھی کرفیو نافذ کیا جا سکتا ہے سوائے چند گھنٹوں کے یعنی فیلحال اگر آپ صبح آٹھ بجے سے شام سات بجے تک یا صبح چھ بجے سے شام آٹھ بجے تک گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں اور زیادہ تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے یا ایک دوسرے سے میل جول کرنے کی کوشش کی تو ان اوقات میں کمی بھی کی جا سکتی ہے مجھے امید ہے کہ طبعی میں یو اے ای میں جو صورتحال ہے وہ جلد قابو میں آ جائے گی اور معمولات زندگی ایک مرتبہ پھر اسی طرح چلنا شروع ہو جائیں گے جس طرح آج سے دو یا تین مہینے پہلے تھے فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے